بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایش بی ایل کی ڈیوٹ کارڈز ہیں ان کی چارجز کے حوالے سے بتاؤں گا جو نیا شیڈول آف چارج جو ہے جولائی سے دسمبر تک کر دیا گیا ہے جولائی ٹو دسمبر دوہزاد تھریس ٹھیک ہے یہ جو سال چل رہا ہے تو ان کی جو بھی شیڈول آف چارجز آئی ہوئی ہیں اور اب کیا کیا ان کی فیسز ہوگی اور اینیل فیسز کیا ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کیونکہ بہت بھائی کمنٹ کر کے پوچھ رہے تھے کہ اس کی ایش بی ایل کی کارڈز کی جو اینیل چارجز ہیں اسیونس چارجز ہیں وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ان کے جو بھی اینیل چارجز ہوگی وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہو تو اگر آپ لوگوں کے پاس ایش بی ایل کا اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی فیسز کیا ہوگی اور اگر نیا اکاؤنٹ اوپن کروانے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں اکاؤنٹ اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو کارڈ جو ہیں وہ ایسے ہی اپلائی کر دیتے ہیں بینک والے کوئی ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ جن کی فیسز زیادہ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی اکاؤنٹ سے اپلائی کر دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کارڈ آ جاتا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کارڈ یوز کرتے ہیں جب آپ لوگوں کی اکاؤنٹ سے فیسز کر جاتی ہے تب آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جان لینی چاہیے سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ان کی جو ڈیبٹ کارڈ ہیں ان کی فیس جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ بینک میں جانے کے بعد ان لوگوں کو بول سکیں کہ بھائی ہم کو یہ رینج والا کارڈ چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سیروکیسٹ ہے چینل پہ نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹری ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو یہاں پہ میں نے اس کی شیڈول آف چارجز جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جولائی ون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری تو دیسمبر تھرٹی ون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری ٹھیک ہے دوہزہ تریس کا ہے جولائی تو دیسمبر میں اس کا شیڈول آف چارجز اس کا آپ لوگ خود جو ہے اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کی پوری معلومات لے سکتے ہیں کہ شویدرا کے حوالے سے اکاؤنٹ اوپننن کے حوالے سے اور جو بھی اکاؤنٹ میں منٹینس بیلنس ہوتا ہے اس کے حوالے سے پوری آپ لوگ یہاں سے ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں سے ڈیٹیل چیک نہیں کرتے تو ہر شہ مہینے کے بعد ان کی نئی نئی جو ہے وہ چارجز ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے اکاؤنٹ سے اگر ایکٹیویٹ ہے تو پھر آپ لوگوں کو چارجز جو ہے وہ دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈے میں صرف کارڈ کے حوالے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ڈیبٹ کارڈ کے میں یہاں پہ نیچے آؤں گا بلکل کیونکہ اس کے پارٹس ہوتے ہیں میں ان پارٹس کو نیچے کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کی جو چارجز ہے وہ کیا ہے اور کون کون سے کارڈ ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور ان کے اینیل فیسٹ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہاں پہ نیچے آئیں گے سب سے آخر میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ایش بیل ڈیبٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ ٹھیک ہے تو یہ پیپاک ہے ویزا چپ ہے ماسٹر کارڈ ہے دوسرا بھی ماسٹر کارڈ ہے ماسٹر کارڈ اسٹینڈرڈ ہے اور دوسرا ماسٹر کارڈ گولڈ ہے یونین پیچپ ہے یہ کارڈ کے قسم ہیں تو یہ فیسٹ آپ لوگوں کو جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ شیڈول آف چارجز میں بھی جو لکھا ہوا ہے پیپاک چپ آر اس جو ہے پندرہ سو روپے لیکن پندرہ سو روپے جو ہے اس کی ٹیکس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگایا گیا ٹیکس اس کے ساتھ الگ ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ اس کی تقریبا ٹیکس لگا کے تقریبا ٹھارہ سو جو ہے وہ تقریبا ٹھارہ سو یا انہی سو فیس بنتی ہے تو ٹیکس کے حساب سے یہ ٹیکس سے جو ہے وہ الگ ہے تو ٹیکس لگا کے بعد میں تقریبا فیس جو ہے وہ الگ آتی ہے پیپاک ہم بات کریں تو اس کی اینیول جو فیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پرائمری کارڈ ہے اس کی پندرہ سو روپیا ہے اور ویزا چپ کی ہم بات کریں تو اس کی بائیس سو دو ہزار دو سو چارجز ہے اس کی اینیول فیس کی ہم بات کریں اور ماسٹر کارڈ اسٹینڈرٹ کی ہم بات کریں تو اس کی بھی بائیس سو روپیا ہے دو ہزار دو سو اور یہاں پہ ماسٹر کارڈ گولڈ کی ہم بات کریں تو ماسٹر کارڈ گولڈ جو ہے وہ تین ہزار پی ہے ٹیک ہے اس کو میں زوم کر لیتا ہوں تھوڑا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دکھائی دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ماسٹر کارڈ گولڈ جو ہے اس کی تین ہزار ہے اب اس کی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ ماسٹر کارڈ سٹینڈرڈ ہے ماسٹر کارڈ گولڈ ہے اس کی جو لیمٹ ہوتی ہے نا وہ اس کی کم اور زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کی جو پرائز رنج ہے نا وہ کم اور زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یونین پیچپ کی بات کریں تو اس کی دو ہزار پیا ہے ویزا چپ یو ایس ڈی یعنی یہ یو ایس ڈی کرنسی میں ہے اس کی بارہ ڈالر ہے ٹھیک ہے اور ماسٹر کارڈ ٹائٹنیوم جو ہے وہ اس کی تین ہزار پیا انیل فیس چارجز ہے اور ماسٹر کارڈ ورڈ جو ہے اس کی پندرہ ہزار ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بزنس والوں کے لیے ہوتا ہے اس کی ہائپ رنج ہے اور سب سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے اپنے حساب سے یہاں پہ کارڈ مانگوائیں جو بھی کارڈ آپ لوگوں کو چاہیے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ان کی چارجز یہاں پہ لکھی ہے اور انیل فیس سپلیمنٹری جو سپلیمنٹری کارڈ ہوتا ہے ان کی بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پانچ سو پچاس ہے سپلیمنٹری کارڈ یعنی دوسرا کارڈ وہی کارڈ جو ہے اپنے کسی فیمنی ممبر کو دیتے ہیں تو اس کو سپلیمنٹری کارڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا اور اس کے بعد یہاں پہ ریپلیسمنٹ کی بات کریں تو پیپا کی چار سو پچاس ہے اگر آپ لوگوں کا کارڈ کھو گیا ہے گم ہو گیا ہے ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو ریپلیس کر کے لیے چارجز جو ہے پیپا کی چار سو پچاس ہے ویزا چپ کی شیس سو ہے ماسٹر کارڈ اسٹینڈر کی شیس سو ہے ماسٹر کارڈ گولڈ کی آٹھ سو پچاس یونین پیچ چپ آر ایس چھ سو روپیہ ہے اور ویزا چپ یو ایس ٹی کرنسی میں چار ڈالر ہے ماسٹر کارڈ ٹائٹنیم سیون ہنڈریٹ سات سو روپیہ ہے ماسٹر کارڈ ووٹ کی پندرہ سو روپیہ ہے ٹھیک ہے دوسرا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس کی کیشف درہ کی لیمٹ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کتنی لیمٹ ہے آپ لوگوں کو کونسی لیمٹ کا کارڈ چاہیے وہ آپ لوگ شیڈول آف چارجز میں جا کے اپنی پوری معلومات دیکھنے کے بعد اپنا ڈیبٹ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو چلے گئی ہوگی پلیز لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت کیال رکھیے گا انشاءاللہ میں لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ